اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ الطاہرین وعلیٰ صحابہ المحتدین وعلیٰ اولیاء الكاملین الراشدین اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون تکفرون صدق اللہ لذیم وصدق رسول النبی القریم الامین ونہن ولا ذالق لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حدیع سلام بحضور خیر الانام السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ میرے مسلمان بزرگو عزیزو بھائیو اور میرے پیر بھائیو ابھی مجھ سے پہلے سٹیج سیکٹری صاحب نے جن الکابات سے مجھے نوازہ ہے یہ ان کی محبت کے جذبات تو ہو سکتے ہیں ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اپنے نیک اور برزغیدہ بندوں کی ختم کی محفل میں شرکت کی توفیق اطاف فرماتی سبحان اللہ اور مجھ جیسے بے علم بے عمل انسان کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ مقصر سے وقت میں کچھ باتیں کر سکوں ابھی مجھ سے پہلے علامہ عرشت سعید کازمی صاحب نے انتہائی مقصر سے وقت میں اور بڑے جامع انداز میں ہم لوگوں کے سامنے حق کو رکھا بے شک بے شک کیونکہ اپنے پیر کے در پر آنے کے حقیقی مقاصد ہی یہ ہیں کہ بندہ یہاں سے یہ سمجھ کر جائے اور سیکھ کر جائے کہ حق کیا ہے اور کون حق پر قائم ہے آپ کے ساتھ مقصر سے گفتگو کرنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جن میں خالقِ کائنات نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اپنے ذاکروں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا میرے بھائیو اللہ کے ذاکر کو کبھی کوئی معمولی چیز مت سمجھنا جس نے ذکر کا حق ادا کر دیا واقعی ذکر کا حق ادا کیا وہ کم لوگ نہیں ہیں اسی طرح سے ہم بھی ایک ذاکر کی بحفل میں اٹھے ہیں آج سبحان اللہ جس نے ذکر کا حق ادا کیا اس ذکر کا کہ جس طرح رب کا ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم زمین پر میرا ذکر کرو میں رب عرشوں پر تمہیں یاد کروں گا زاکر کا کوئی کم مقام نہیں ہے زاکر بہت ایک عظیم ہستی ہوتی ہے بشرتے کہ اس نے ذکر کا حق ادا کر دیا ہو آج میں جس فیض کے ذریعے بول رہا ہوں اللہ اور آپ جس فیض کے ذریعے سن رہے ہو سبحان اللہ خود بخود یہاں آئے ہو بے شک ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو بے شک اپنے ارمان اور خواہشیں لے کر آئے ہو اور یہاں سے دل کا سکون لے کر انشاءاللہ ہم جائیں گے بے شک سبحان اللہ یہ آپ کا اور میرا یہاں اکٹھا ہونا میرا بولنا یا مجھ سے پہلے صبح سے جو لوگ یہاں بول رہے ہیں ان کا بولنا اور آپ کا سننا اور لنگر کا جاری ہونا اور لنگر کھانا اور لوگوں کو فیض ملنا یہ اللہ کا یاد کرنا ہے سبحان اللہ خالقے کائنات نے فرمایا تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا سبحان اللہ وشکرولی اور میری فرما برداری کر کے میرا شکر ادا کرو و لا تکفرونی اور میری نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو سبحان اللہ اس سے پتا چلا کہ رب کا ذاکر کون ہے رب کا ذاکر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کر کے اس کا شکر کرتا ہے سبحان اللہ اور اس کی پوری زندگی رب کی نافرمانی سے پاک ہوتی ہے قرآن نے دو چیزوں کا میار بنایا ہے ولایت کا اللہ امان اور تقوی یہ میار ہے ولایت کا یہ میار ہے ذاکر کا کہ امان اور تقوی سے وہ سقس مزین ہوگا بہت سے لوگ ہمیں ملیں گے جو امان کے دعوے دار ہوں گے جیسے پہلے ایک ارشاد سعید کاظمی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ کہے گا میں امان والا ہوں میں اکبر ہوں لیکن امان کی قسوٹی تقوی ہے سبحان اللہ جس میں جتنا تقوی ہوگا اس کا اتنا ہی امان کامل ہوگا جس میں جتنا تقوی زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ امان والا ہوگا تقوی وہ میار ہے کہ جس کے بغیر کسی کا امان کامل نہیں ہو سکتا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ تم دنیا میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو اور حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے لمبی چھڑی بات میں نے نہیں کرنی نہ ٹائم ہے نہ موقع ہے نہ محال ہے آؤ دیکھو آپ نے یہاں کیسا ذکر کیا کیسا ذکر کیا اور ہمیں کیا تقوی سکھایا ہے حضور غوثِ پاک حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم نے ایک دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا میں تقوی کی بات کر رہا ہوں تقوی کس چیز کا نام ہے ایمان کے دعوے کے ذات ذات بو کی شدت کے سبب آپ سیب کھانے پر مجبور ہو گئے جب سیب کھا لیا گیا تو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ سیب تجھ پر حلال تھا کے نہیں اللہ کس باق کا تھا کون اس کا مالک تھا اس سے اجازت لی کے نہیں پانی کے اوپر بہتا ہوا سیب اس کو اٹھا کر کھا لینا تقوی کا میار ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے آپ کا اپنا تقوی ہے میرے اپنا تقوی ہے میرے مرشد کے اندر اپنا تقوی ہے اللہ اسی طرح یہ درجات بنتے جلے جاتے ہیں بے شک یہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹرالیاں رکھتی ہیں پیچھے سے لوگ گنے کھینج کھینج کر کھا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نے سوچا یہ میرے لیے حلال بھی ہے کے نہیں اللہ اس کے مالک سے میں نے پوچھنا بھی ہے کے نہیں ایسے ہی کوئی بندہ ذاکر نہیں بن جاتا اور ایسے ہی نہیں کسی کے مزارات سے فیض کی بارش ہوتی برسات ہوتی کبریں تو ہزاروں ہیں لیکن ذاکروں کے مزارات دیکھ لو کیا ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ حقیقی ذاکر ہیں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ذاکر ہیں تقوی رکھنے والے لوگ ہیں میرے بھائیو تقوی کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں نماز روزہ حج زکاة حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی جس کا جتنا جتنا اس کے مالک سے معافی مانگوں گا پہنچے آگے کون تقودہ کرتا ہے ایک سیب کیا ہے اس کیا رکھتا ہے بھائی بزار میں منڈی میں گریہ ہویا ہم چیزیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں دکاندار سے پوچھے بغیر کیونکہ ہر بندہ پھر کامل زاکر بھی نہیں ہوتا جو کامل زاکر ہوتا ہے اس کا ہر قدم تقوے سے بھرپور ہوتا ہے بے شک اس کی ہر نگاہ میں تقوی ہوتا ہے اس کے کلام میں تقوی ہوتا ہے اس کی سماعت میں تقوی ہوتا ہے اس کی سوچوں میں تقوی ہوتا ہے بے شک اس کے سارے کول اور فیل میں تقوی ہوتا ہے بے شک پہنچے ندی کے اوپر وہ تہنییں جھکی ہوئی تھی آپ نے کہا کہ اسی باغ کا سیب مالک سے جا کے معافی طلب کی کہ میں سیب کھا بیٹھا ہوں وہ بھاپ گئے یہ کوئی عام آدمی نہیں اللہ جو ایک سیب معاف کروانے آیا چلتا ہوا آپ نے فرمایا میں نہیں معاف کروں گا میرے باغ میں نوکری کرو آپ نے کہا سیب ہوں معاف کروانا ہے نوکری کرو آج کوئی چار نمازیں پڑھ لے اور کہتا ہے کہ میں رب کا ذاکر بن گیا ہوں اللہ کعبے کا تواف کر لے اور تم گئے رب کا ذاکر بن گیا ہوں اللہ توفیق دے سب کو نمازوں کی بھی اور کعبے کے تواف کی آمین سب سے بڑی چیز ہے محبت رسول عشق رسول تقوی بغیر محبت رسول اور عشق رسول سے نہیں آ سکتا میں شک نوکری بھی کرو جب نوکری کی کئی عرصے تک پھر انہوں نے فرمایا کہ تب معاف کروں گا میری بیٹی سے نکاح کرو اللہ اور یہ بھی سن لو کہ جو نکاح میں میں تمہیں اپنی بیٹی دینے لگاؤں وہ بول بھی نہیں سکتی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی کان سے سن بھی نہیں سکتی انہوں نے کہا سیب معاف کروانا ہے مجھے قبول ہے سبحان اللہ جب نکاح ہو گیا تو آپ جب اپنی بیگم کو دیکھا تو وہ بلکل سلامت خاتون تھی دوڑ کر باہر آئے تو پوچھا یہ ہے گلتی ہو گئی ہے جو مجھے ایب بتائے گئے تھے اس خاتون میں نہیں ہے تو ان کو بتایا گیا اندی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں اللہ اور گنگی اور بحری اس لیے ہے کہ کبھی اس نے خلاف شریعت کوئی گفتگو کی نہیں اور خلاف شریعت کوئی بات سنی سبحان اللہ تربیت ایسی ہے اس کی ان دونوں حضرات کے نکاح سے ایک بطن سے پھر پیدا ہوئے تیرے اور میرے پیر غوث العظم اللہ جب ماں اور باپ ایسے ذاکر ہوں تو پھر پیدا بھی ذاکرین ہوتے ہیں سبحان اللہ جب ماں اور باپ کی ترجیحات بدل جائیں کوئی تقوی نظر نہ آئے اللہ زین آمن و مکانو یتکو نہ ہو حقیقی ذکر نہ ہو رب کی فرمہ مرداری اور شکر نہ ہو اس کی نافرمانی سے بچنا نہ ہو تو پھر لوگوں کے اندر جہالت آم ہو جاتی ہے اور گمراہی میں پھیل جاتی ہے میرے دوستو اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں وہ مرشد عطا کیا جو حضور غوث پاک کی سیرت رکھنے والا مرشد سبحان اللہ اگر حضور غوث پاک کے وہ والے جن کا میں نے ذکر کیا ایک سیب معاف کروانے کے لیے آپ نے پیدل صفحہ کیا دریا کے کنارے تو میرے اور تیرے پیر نازے جہاں نے بھی دس روپے معاف کرنے کے لیے ملتان سے لاہور کا زبر گیا اللہ نعرہِ تطویر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیب نعرہِ غوثیہ نعرہِ حیدری فیضان حضور نازے جہاں میں پہلے بھی شاید عرض کیا اور کر سکا ہوں میں آپ کے ساتھ تھا اور ہم نے خوشبویں لی لاہور کی ایک دکان سے پیسے دیئے گئے خوشبویں لی گئیں اور بقایا لے کر ہم گھر آ گئے جب گھر آئے اور وہاں سے یہاں دربار پر آئے اور یہاں سے بلتان گئے آپ نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے دس روپے اس کے ہماری طرف زیادہ آ گئے اللہ لاہور جانا پڑے گا معاف کروانے کے لیے اس کو واپس کرنے کے لیے میں نے کہا چلے جائیں گے اگلے ہفتے جانا ہے تو واپس کر دیں گے آپ نے فرمایا اگلے ہفتے کی زندگی کا محلت کی کون دے گا اللہ سبحان اللہ لاہور دے وہ دس روپے اس دکان والے کو جب حضور نے دیئے میری آنکھوں نے دیکھا اس نے دس روپے پکڑے اور اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے یہ ہوتا ہے تقوی سبحان اللہ حضور کا یہ تقوی اور ہم مرید ہیں ہمارے اندر بھی تمہارے پیر کی جھلک نظر آنی چاہیے اللہ اس دنیا میں میرے یاد کرو میرا ذکر کرو میری توحید کے اعلان کرو میرے محبوب کی رسالت کے ڈنکے بجاؤ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قادر بج کی زرزمین میں کیا لوگوں کو شریعت سکھاؤ لوگوں کو حق دکھاؤ لوگوں کو سچ بتاؤ لوگوں کو انساز کی بات کرو لوگوں کو ہدایت کی طرف بولاؤ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بولاؤ یہ ہے رب کا ذکر کرنا اس دنیا میں اور الحمدللہ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پیر نے ذکر کا حق ادا کیا سبحان اللہ اور ان کی وسیلے سے آج جتنے لوگ اس وقت آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اس وقت ہم بھی رب کے ذکر میں مشغول ہیں بے شک بے شک اور قرآن کے اس حکم کے مطابق اس وقت رب عرشوں پر ہمیں یاد کر رہا ہے سبحان اللہ اس رب کے ذکر کی خوشبو کو اپنے دامن میں بٹھاؤ اپنے دلوں میں جگہ دو رب کے ذکر کو اپنے ساتھ گھروں میں لے جاؤ رب کے ذکر سے اپنے گھر کو منور کرو اپنے دلوں کو منور کرو اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار دے کی کوشش کرو ہمیشہ سچ اور انصاف کا دامن پگڑو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو مد نظر رکھو کوئی کام کرنے سے پہلے حضور کی سیدت اور سنت پر ایک نگاہ دڑاؤ پھر قدم اٹھاؤ اپنی سوچوں کو شریعت کے تابے لے کر آؤ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو شریعت کے تابے لے کر آؤ یہ ہے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا صحیح حق ادا کرنے سبحان اللہ جھوٹ سے بچو قادریوں کے قریب بھی جھوٹ رہی ہیں میرے دوستو وہ قادری ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولے کوئی سچا ہوگا تو قادری ہوگا سبحان اللہ کیونکہ تیرے اور میرے غوث نے تو بچپن سے ہی سچ بولا اور سچ کے صدقے ڈاکموں کی بھی جناب وہ ہو گئی توبہ ہو گئی اور بڑی جماعت جناب وہ بھی غلقہ بگوش ایمان آگئی تو سچ تو قادریوں کی گھٹی میں ہے اللہ غوث کے مریدوں میں سچ کی گھٹی ہے یہ تیرہ اور میرا یہاں کٹھا ہونا حضور غوث پاک کا ہی تو کرم ہے بے شک بے شک بے شک حضور یہاں آؤ اثر کا وقت قریب آ گیا ہے میں بات لمبی نہیں کرتا میں نے کوئی اور باتیں بھی کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے اپنے آپ کو یہاں سے پاک کر کے جاؤ پانی سے پاک نہیں اپنے باطن کو پاک کر کے جاؤ پاک ہمارا باطن ہوگا تو کامل ذاکر ہم بنیں گے جب کامل ذاکر بنیں گے تو رب عرشوں پر ہمارا ذکر کرے گا بیٹھ کر اپنے نفس کو پاک کرو خالق کائنات نے خود فرمایا قد افلہا من ذکاہا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اپنے نفس کو پاکیزہ کرو اپنے باطن کو پاک کرو کیونکہ ہم ایک ایسے مولج کے در پر بیٹھے ہیں جو نفس کو پاک کرنے کے لیے ہمارا پیر بنا ہے جسم کے ڈاکٹر اور روح کے ڈاکٹر اور جسم کی گزہ اور روح کی گزہ اور جسم نے فنا ہو جانا ہے روح نے بکاہ ریکھ جانی ہے اس کو کبھی فنا نہیں آنی جسم کے مولج حکیم اور ڈاکٹر اور روح کے مولج جی اللہ کے ذاکرین سبحان اللہ قد افلہا من ذکاہا و قد خابا من دساہا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اپنے نفس کو برباد مت کرو یہ خالق کائنات نے شاید فرمایا ہے ان لوگوں کا ساتھ ذاکرین کا ساتھ اس دنیا میں مل جانا بہت نیکی کی بات ہے جس کو خالق کائنات نے خود بہت اچھا ساتھ فرمایا وَحَسْنَا أُولَائِكَ رَفِيقَا کہ یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں ان کی رفاقت وہ انام یافتہ لوگ جو ہرم نماز میں مانگتے ہیں رب نے فرمایا یہ انام یافتہ لوگوں کی رفاقت ان کی صحبت بہت قسمت والوں کو مل جاتی ہے اور یہ کیا خوب اچھے ساتھی ہے رب جن کو کہہ دے کہ یہ اچھے ساتھی ہیں مطلب یہ ایسا ساتھی ہے دنیا میں بھی ساتھ ہے جب نزہ کا وقت آئے اس وقت بھی ساتھ ہے جب جنازہ اٹھے اس وقت بھی ساتھ ہے جب قبر میں جائے اس وقت بھی ساتھ ہے جب منکر اور نقیر کو جواب دینا ہو اس وقت بھی ساتھ ہے جب قبر سے اٹھایا جائے اس وقت بھی ساتھ ہے اور حشر کی گھڑی بھی ساتھ ہے اور پلسرات پر بھی ساتھ ہے اور جنت میں بھی ساتھ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد وحاس یہ بہت اچھے رفیق ہیں نبیوں کی جماعت غدی صدیقین کی جماعت شہدہ کی جماعت صالحین کی جماعت ان میں سے اللہ کا ایک سالے بندہ آپ کی اور میری قسمت میں آیا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کو مرتے دم تک سنبھالنے کی توفیق ہمیں اپنی اولاد کو بھی اس رستے پر چلانے کی توفیق ہمارا یا آنا سننا سنانا قبول فرمائے اور ہم یہاں سے جنت کے باغ میں جو بیٹھے ہیں اس دنیا میں اللہ کے ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں اور اس وقت ہم جنت بلا شبہ ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں اپنے مرشد کے مزار مبارک کے ساتھ بیٹھے ہیں اس جنت کے باغ کی خوشبو سے اپنے آپ کو منور اور مغتر کرو اس خوشبو کو واپس اپنے گھروں میں لے کر جاؤ اپنے گھروں کو بھی اس جنت کی باغ کی خوشبو سے مغتر کرو جنت کی خوشبو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ لے کر جانا اور اپنی زندگیوں کو اس کے لائے ہوئے دین کے تابع کرنا اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی کامل سچا مسلمان بنائے ہمیں رسول پاک کا حقیقی عاشق بنائے اور ہمیں اپنے مرشد کا حقیقی مرید بنائے اللہ ہمارا یہاں محفل میں آنا قبول فرمائے باتیں تو کچھ اور بھی میں نے کرنی تھی لیکن اثر کا وقت ہو گیا ہے انہی باتوں کے ساتھ جو کچھ میں نے کہا اللہ ان کو قبول فرمائے اور جو میں نے بولا اس کے صدقے میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور مجھے ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی پاک اور صاف کر کے یہاں سے لے جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو واقر و دعوانان الحمدللہ مجھے 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 م